خبر کرو کرتے ہیں ٹاٹا موٹرز نے پانس سالوں میں قریب ایک لاکھ الیکٹرک واہر بیشنے کا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے کمپنی کا فوکس اب مارکٹ شیئر کو بڑھانی پر ہے ہماری صحیح ہوگی سمیت چترویدی نے کمپنی کے ام ڈی شیلیش چندرہ سے خاص پات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس گینج ایک بڑا دن ہے ٹاٹا موٹرز کے لیے جو جنرلی شروعات ہوئی تھی ایک لاکھ الیکٹرک وہیکلز کو لے کر اس نے آج ایک نیا آیام ستھاپید کیا ہے ایک لاکھ الیکٹرک وہیکلز ٹاٹا موٹرز کی آج روڈ پر ہیں اس سب کے بارے میں باتچیت کے لیے ہمارے صاحب موجود ہے مستر شیلیش چندرہ جو کی ایم ڈی ہے پی وی بزنس کے سر شکریہ باتچیت کے لیے سب سے پہلے بہت بڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ یونٹس آپ نے اتار دیئے ہیں پوری سڑکوں پر کیا پلان ہے ابھی اس کے بعد کا ایک سپورٹ کا کیا پلان ہے دنیا میں کیسے آپ اور اس کو آگے لکھے جائیں گے تو اس کے آنگے کی جنلی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ایک لاکھ الیکٹرک وحکرز جو آج کے دن میں روڈ پر ہماری آئی ہیں یہ ایک مہتی مہتوپون افسر ہے ہمارے لیے ہم نے نہیں سوچا تھا پانچ سال پہلے جب ہم نے اس جورنی کی شروعات کی تھی کہ ہم لوگ پانچ سال کے اندر ایک لاکھ پہنچ جائیں گے کیونکہ پانچ سال پہلے اگر اس سمیے کی ستھی اور ماحول دیکھیں تو کسٹمرز ریڈی نہیں تھے کیونکہ ان کو الیکٹرک وحکرز کے بارے میں سمجھ نہیں تھی انہیں لگتا تھا کہ یہ دس سال دور کی بات ہے کہ الیکٹرک وحکرز کے بارے میں گراہک سوچ سکتے ہیں چارجنگ انفرا نہیں تھی کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا چارجنگ انفرا میں سپلائرز جو ہیں وہ سپلائی نہیں کرنا چاہتے تھے پروڈکشن آف کامپننٹس میں تو اس طریقے ستی سے اگر دیکھیں تو ایک لاکھ سوچنا بھی بہت مشکل تھا سو آج کے دن میں اگر دیکھیں تو نہ ہی ہم ایک لاکھ پہنچ چکے ہیں اگر انڈسٹری کی بات کریں تو پرتی ماہ اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے آٹھ ہزار سے نو ہزار کاروں کی بکری ہو رہی ہے اس کا مطلب کی اگلا ایک لاکھ جو ہے جو انڈسٹری کے لیے ہے وہ ایک سال کے اندر ہوگا سو کافی تیزی آئی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ اب گراہکوں کا بلکل مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے انہیں اب لگتا ہے کہ الیکٹرک کارے جو ہیں وہ بہت ہی آسپیریشنل ہیں زیادہ کنوینینٹ ہے اور زیادہ کاؤسٹ ایفیکٹیو ہیں ان کے لیے چارجنگ انفرا بھی جو ہے ہوم چارجنگ میں کانفیڈنس بڑھا ہے گراہکوں کا پبلک چارجنگ سٹیشن ساڑھے چھے ہزار آ چکی ہیں تو یہ دیکھ کر سپلائرز اور چارجنگ انفرا پلائرز کو بھی لگتا ہے کہ اب ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تو ایک لاکھ ایک نمبر بھی کہہ سکتے ہم اس کو لیکن اس کے اس میں جو ٹرانسفورمیشن آیا ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آگے آنے وارے دنوں میں اگر ہم دیکھیں کہ پانچ سال پہلے اگر ہم پوچھتے تو تو کوئی ایک لاکھ نہیں سوچتا کہ پانچ سال میں ایک لاکھ پہنچ پائیں گے بیس ٹوینٹ ٹائمز کی گروہت ہوئی ہے کیونکہ پانچ سال پہلے صرف دو ہزار گاڑیاں پہ کی تھی ایک سال میں اب جو ہے قریب قریب ایک لاکھ کے اسپاس ہونے والی ہیں تو اگر فیفٹی ٹائمز گروہت ہو سکتا ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں یہ بولنا غلط نہیں ہوگا کہ اگلے پانچ سال میں انڈسٹری سائز ون بلاک سے ون ملین بھی ہو سکتی ہے اور جہاں تک کی ٹائمز کی بات ہے ہم آلڈی 14-15% پنیٹریشن پر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلے چار پانچ ورشوں میں ہم لوگ پچیس فیصدی سے تیس فیصدی کے اسپاس پنیٹریشن اچیب کر لیں گے اور اس دشک کے انگ تک ہماری کوشش رہے گی کہ ہر ایک آئیس کار جو ہم بیچیں اس میں ہم ایک ایوی بھی بیچیں تو 50% پنیٹریشن کا ایسپیریشن ہمارا بھی ہوگا اور اگر بات کریں تو پیسجن ورہیکل کی سیگمنٹ کی آپ کے پاس یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں تو کیسے ان کو آپ دونوں سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں پی وی بھی بیچیں گے ایوی بھی بیچیں گے جیسا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایوی اور آئیس کافی لمبے سمیت تک ایک ساتھ چلیں گی ان کا ڈیمانڈ رہے گا مارکٹ میں جیسا ہم نے کہا کہ 2030 تک انڈین مارکٹ تیس وی سے دی الیکٹرک وہیکل کی طرف جائے گی اور ستر پر سی سے دی تب بھی آئیس کاریاں بکیں گی تو اگر ہم سمجھیں آج کے دن 3.8 to 4 ملین کا مارکٹ ہے 2030 تک یہ 7 ملین ہو جائے گی تو 2 ملین کے آس پاس الیکٹرک وہیکل بکیں گی اور آئیس میں اور گروت بھی ہوگا مطلب 5 ملین تک پہنچ جائے گی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بہت ہی اپنا thought جو ہے وہ crystal clear رکھا ہے کہ ہمیں دونوں میں investment کرنے کی ضرورت ہے آئیس جو ہے جو ہماری company ہے آئیس کی TMPV جس کو بولتے ہیں وہ self-sufficient ہے وہ اپنا خود profit generate کر کے جو اس کو investment کی ضرورت ہے وہ fully fund اپنے آپ کو کر سکتی ہے but electric vehicle portfolio ابھی ہم 3-4 vehicles پر ہیں ہمیں 10 vehicles کی portfolio بنانی ہے tooling manufacturing سب جگہ investment کرنا ہے تو ایک period ہے bond کا جو جس کو ہم لوگوں نے پوری طریقے سے funding کر لیا ہے through external investment آپ کو اپنے news دیکھا ہوگا کہ TPG نے 1 billion dollar کا investment کیا ہے تو یہ company بھی fully funded ہے تو ہم لوگوں نے اپنی funding جو ہے بہت clear رکھی ہے دونوں business میں اور اس میں ہم لوگ invest کرتے رہیں گے اور جو ہماری commitment جو ہم نے market کو دی ہے کہ ہم اتنی products لائیں گے وہ دونوں businesses میں رہیں گے اور festival season پہ کیا گھرہوں کے لیے آ سکتا ہے کٹا موٹس کی طرف سے اس بار کیسا لگ رہا ہے سیمی کنیکٹر supply کا جو problem تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کو supply کی استیتی بہت اچھی ہے میں بول سکتا ہوں اور اس لئے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ یہ تیوہار کا جو مہینہ ہوگا اس میں ہم لوگ کافی اچھا کریں گے اور کافی demand ہم دیکھ رہے ہیں last several quarters سے مجھے لگتا ہے festive season میں کافی اچھی demand آنی چاہیے اور اس کے لئے مجھے لگتا ہے ہم لوگ کافی اچھے طریقے سے prepared ہیں